سلام علیکم دوستو دوستو آج کا جو ٹوٹکا میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں یہ ہے مکویت دماغ یعنی کہ دماغ کو طاقت دینے کے لئے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی طاقتوار ہے اس سے بڑھ کے دماغ کے لئے جو چیزیں لوگ بدون وغیرہ دوسری تیسری چیزیں کھاتے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی طاقتور چیز نہیں ہے یہ اتنا ہی طاقتور دماغ کے لئے ہے بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے جس کو بھی تھوڑ اسا مسئلہ ہے یہ اگر استعمال کرتے رہے ہیں تو بچے اتنا ایک ذہین ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوش سے بھی بڑھ کے اس میں جو چیزیں ڈلنی ہیں دوستو وہ نوٹ کر لیں اور ایک اور آپ کو میں بات بتا دوں اس ویڈیو کے آخر میں جو ہے نا ان چیزوں کے نام جو ہے نا وہ میں لکھ کر بھی لگا دوں گا وہاں سے بھی آپ ان چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں دوستو اس میں جو آپ نے چیز استعمال کرنی ہے پہلی یہ ہے مغزب بادام پچاس گرام دوسری چیز ہے چارو مغز دو سو گرام خشخاص سو گرام مغز بنولا پچاس گرام پوست حلیلہ پچاس گرام سونف پچاس گرام برہمی بوٹی پچاس گرام گل بندی گل منڈی پچاس گرام پوست آملہ پچاس گرام گل بندی گل سرخ پچاس گرام گل گاؤ زبان پچاس گرام بادرنجبویہ پچاس گرام یہ چیزیں دوستو میں نے بہت اہستہ اہستہ ٹھہر ٹھہر کے آپ کو بتائی ہیں اسی طرح اس کو نوٹ کرنا ہے اگر کسی چیز کا پھر بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آخر میں یہ چیزیں میں نے لکھ کر لگا دوں گا وہاں سے بھی ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو کسی چیز کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے میسے ہی کر سکتے ہیں مجھے آپ میسے بغیرہ کر سکتے ہیں میسے پہ میں آپ کو بتا دوں گا کسی بھی کوئی ٹوٹکہ بغیرہ میں آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے میسے ہی کر دیا کریں میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ہی کارامت بہت ہی مفیسن ٹوٹکہ ہے اس کو ضرور ایک بار استعمال کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر کسی نئے ٹوٹکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے